جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین اکبر الدین عویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے دور حکومت میں فسادات ہوئے تو ہم اکبر الدین عویسی کو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دس سال تک پھر کانگریس کے ساتھ انہوں نے کیوں رہا اور آپ دیکھئے بابری مسجد کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں انہوں نے کہا کانگریس پارٹی ہے تو پھر اس کے باوجود بھی آپ کانگریس کے ساتھ کیسے رہے مجھے بتائیے جب تک ان کی غرض ہوتی ہے تو وہ پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دارو سلام کی دھول چاٹنے کو آوگے یہ کہتے ہیں ان کی پالسی بہت پرانی ہو چکی ہے ارے حمد ہے اگر تم میں تو تم کو بلڈاک کہا ہے راجہ سنگھ نے جائیے نا تم کمزور عمران پر ظلم کیے تم سلیم بھائی پر ظلم کیے تاسفوس کے ذریعے کس طریقے سے بےہودہ پنے طریقے سے پکڑ کر تاسفوس والے سید سلیم کو لے کر گئے تو آپ ظلم صرف اپنوں پہ کراتے ہو اگر حمد ہے تو جاؤ دھول پیٹ میں جا کر ایک بار بتاؤ دھول پیٹ میں جا کر تم میں حمد ہے وہاں نہیں جائیں گے تم عمران کو ڈرائیں گے تم اپنے ہی بھائیوں کو ڈرائیں گے اگر سچائی کی بات کوئی کرتا ہے تو اسے جیلوں میں دلائیں گے اور ان کے گھروں پر حملہ کرائیں گے بڑے افسوس کی بات ہے کب تک ایسے ظلم کرتے رہو گے اسد الدین ہویسی صاحب یہ نہیں چلنے والا کیونکہ نوجوان نسل جاگ رہی ہے اگر آپ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے تو پھر یہی عوام جواب دے گی آپ اولڈ سٹی کی سڑکیں تو دیکھئے کیا حال ہے سڑکوں کا آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اولڈ سٹی کے مسلمان کیا حال میں جی رہے ہیں آپ دیکھئے آپ اسمان نگر کیوں نہیں گئے اسد الدین ہویسی صاحب آپ بتائیے چار سال تک اسمان نگر کے مسلمان پانی میں ڈوبے رہے لیکن آپ ایک بار بھی وہاں کا دورہ نہیں کیے کیا خصور ہے وہاں کے لوگوں کا آپ کی کانسٹینسی سے کتنی دور ہے بتائیے آپ کے گھر سے اسمان نگر کتنی دور ہے بتائیے بہت ہی بے خوب بنا رہے ہو اسد الدین ہویسی صاحب یہ چلنے والا نہیں کتنوں کو مارو گے آپ کو یاد ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں انہوں نے دوہزار چودہ میں فیروز خان کے ایک ساتھی کا ختل کرایا تھا جس کا نام عویس تھا فردوس نامی ایک راوڈی شیٹر نے اسے شاغاؤس ہٹل کے پاس جو ٹولی چوکی میں موجود ہے وہاں بلا کر اس نوجوان کا ختل کرا تھا وہ ختل کرانے والا کون تھا آپ یاد کریے تو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسد الدین عویسی صاحب کی یہ پالسی اب نہیں چلے گی ارے کب تک ڈراؤ گے تم کتنوں کو مارو گے تم آپ نے دیکھا ان کا ظلم اگر تمہارے میں دم ہے تو میری ویدھان صاحب سے چناؤ لڑ کے بتا چلو اگر تمہارے میں دم نہیں ہے تو تمہارے چھوٹے بلڈاگ کو بھیج دو میرے پاس چناؤ لڑنے کے لئے موسیقی 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 ہمارے خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا ہاشم پراملی آباد میں ہمارے جانوں کو گڑے کھوٹ کر ایک گولی کے ذریعے مار کر گڑوں میں دالوا دیا اجمیر کا فساد دیا روٹ کلے کا فساد دیا ہندوستان میں پچپن ہزار فسادات کا تحفہ دینے والوں کا نام کانگرس بابری مسجد کا دروازہ خفل کھولنے والی کانگرس شیلہ نیاس کرانے والی کانگرس بابری مسجد کو شہید کرنے والی بھی کانگرس نہ سماراؤ نہ صرف یہ تادا اور پوٹا کے نام پر ہزاروں بچوں کا ہتلے عام کرنے والی کانگرس بابری مسجد کے شہادت کے بعد حیدر آباد کے اتحاد کے شیلازے کو بکھیرنے کی سازش کرنے والی کوئی اور نہیں کانگرس حیدر آباد میں بابری مسجد کا سودا لگا کر باپ اور بیٹے کو جدا کرنے والوں کا نام کانگرس دوست اور دوست کو جدا کرنے والے کا نام کانگرس ارے تم نے مدیہ پردیش میں ڈیکلیریشن کیوں نہیں کیا تیلنگانہ میں پچاس لاکھ مدیہ پردیش میں باون لاکھ ہے اٹھالیس سال سے تمہاری حکومت ہے اخلیتوں کا بجٹ چار سو ارے کرو کام سی اے ای نار سی کا وقت آیا ہندوستان جل رہا تھا ہندوستان اعتجاج میں تھا بچے جیلوں میں جا رہے تھے گولیاں ماری جا رہی تھی خواتین روڑوں پر بیٹھی تھی لیکن منجلس تھی منجلس کی خیادت تھی ہمارا اتحاف تھا کہ ایوان اسمبلی میں اکبر الدین و ویسی کے تقریر کے بعد تیلنگانہ کی حکومت نے سی اے ای نار سی پر ایک خراردات منظور کی اور کہا کہ ہندوستان میں کہیں پر بھی ہو جائے تیلنگانہ میں اینار سی سی اے اے نہیں ہوگا میرا بھائی نے گولی کھائی میں گولی کھایا اور ہم اپنے لیے نہیں اپنی خوم اپنے ملت کے ویخار ان کی عزت ان کی شان ان کی شوقت ان کی عظمت کے لیے لڑھتے ہیں جرمنٹن سپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز